بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہونا چاہیے میں نے کچھ لوگ جو اس فیلڈ سے تھے میرا تعلق تو نہیں ہے الیکشن میں انوالو نہیں رہے لیکن ان کے جو فیلڈ میں لوگ تھے ان سے بات ہوئی جو اس میں انوالو رہے ہیں ان سے بات چیت ہوئی اور میں خاص طور پر ممنون ہوں کور دلشاد صاحب کا جو کہ صاحب کا سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے ان سے بھی میں نے بات چیت کی ویوز میرے اپنے ہیں لیکن جو ان سے فیکٹس میں نے لیا ہیں وہ میں کائنٹ کرٹسی آف ایم الیکشن کے بارے میں پہلے جاننا چاہیے ہمیں کہ ہمارا الیکشن کا نظام جو ہے یہ پورا جو کنٹرول کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے چار ممبر ہوتے ہیں اور ایک چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی باہمی رضا مندی سے اس کا تقرر کیا جاتا ہے پریزیڈن آف پاکستان کرتے ہیں چار ممبر جو ہیں ہر صوبے سے ایک ممبر ہوتا ہے اور اس کا آئینی طریقے سے ان کو تینات کیا جاتا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ جنرل الیکشن کیسے ہوتے ہیں جب جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان کراتا ہے اور ان کے نیچے ہر صوبے کا ایک الیکشن کمیشنر ہوتا ہے اس کا اپنا عملہ اور سیکریٹیریٹ ہے لیکن جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہے اس کے پاس انتظامی اختیارات تو ہیں لیکن آئینی اختیارات جو ہیں وہ ممبر کے پاس ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں ابھی الیکشن ہوتا کیسے ہے الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسرز کا تقرر کیا جاتا ہے اور عام طور پر جو آپ کا جو نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ہے اس کے لیے سیشن جج کا تقرر کیا جاتا ہے اور جو صوبائی جو سیٹ ہے اس کے لیے سیبل جج کا تقرر کیا جاتا ہے یہ تو ہوگے ریٹرننگ آفیسرز آپ نے سنا ہوگا کہ جی آر او کا الیکشن ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کچھ سال پہلے کہ جی یہ تو آر او کا الیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ جید گیا آر او نے ریٹرنگ آفیسرز چینج کر دیا بلا تو یہ پوزیشن ہے ریٹرننگ آفیسر کی اور جو یہ زمینی انتخابات ہوتے ہیں اس میں وہ جج نہیں لگاتے کئی دفعہ گریڈ اٹھارہ کا آفیسر بھی لگا لیتے ہیں اچھا اس کے نیچے پھر پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے جو پریزائیڈنگ آفیسر جائے یہ گریڈ سولہ یا سترہ کا آفیسر ہوتا ہے لوکل ایڈبینیسٹریشن سے ہی ہوتا ہے سکول ٹیچر بھی ہو سکتا ہے پرنسپل وائس پرنسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ایکشلی جو کنٹرول کرتا ہے اور کنڈکٹ کرتا ہے وہ ہی ہماری ایک انیفیشنٹ کرپٹڈ اورگنائزیشن کرتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں اس علاقے میں ایک گریڈ سولہ سترہ کے ٹیچر یا ہیلتھ ورکر یا ریوینیو والے کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ فری اینڈ فیر میرا اپنا مشاہدہ ہے فوج میں دیکھے الیکشنز کو دور سے ابزرف کیا کہ یہ فری اینڈ فیر نہیں ہوتے ہیں اس میں دھاندلی ہوتی ہے اس میں اثر و سرسوخ استعمال ہوتا ہے اور یہ سسٹم سارا کرپٹڈ ہے اس میں اگر آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں باہر سے ہمارے مبسرین آتے ہیں لوکل مبسرین ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایڈ فیر آتے ہیں اور کہتے ہیں آج جنرلی ایٹ واز فری اینڈ فیر اور ان الیکشنز کو مان بھی لیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے دوہزار تیرہ کا الیکشن دھاندلی ہوئی تھی اس میں اور دوہزار اٹھارہ میں بھی شاید ہوئی ہوگی بکوز یہ سسٹم آپ کا سارا کرپٹڈ ہے اس کا حل کیا ہے وی ریکوائر ایک کمپریہنسیو ریفارم ایجنڈا آف الیکشن کا جو پروسس ہے اور وہ کمپریہنسیو ریفارم ایجنڈا یہ ہے میرے نزدیک یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ آپ الیکشن فیزز میں کرائیں یہ جنرل الیکشن ایک دن کرا دینا یہ غلط ہے تاکہ ہر صوبے کی جو پوری انتظامی اور جو لائنڈ آرڈر کے مشینری ہے انڈر دی گلیر آف میڈیا وہ اس کو اس طرح کنٹرول کریں کہ فیز وائز چلیں تاکہ آپ اپنے ریسورسز امپلائی کر سکے اور ہر چیز نظر آنی چاہیے دوسری چیز ٹیکنالوجی کا استعمال اور اشورڈ ٹیکنالوجی ہے یہ نہیں کہ انڈی ایس سسٹم ڈاؤن ہو گیا یا جو بھی ہو گیا ہمیں چاہیے اور اس پاسیبل ہے ہم نہ جانے کہاں یہ چیزیں گھوم ہو جاتی ہیں ٹیکنالوجی نادرہ جیسا ایک ونڈر آف دہ ورلڈ ہم نے بنایا ہے نادرہ کا جو ڈیٹا ہے نادرہ کا جو ادارہ ہے اگر وہ بنا سکتے ہیں تو آپ ان کو ٹاسکر نادرہ کو یہ آپ کو چھ مہینے میں پورا پروگرام بنا کے دے دیں گے آپ کو کیا چاہیے چھوٹی سی مشینیں چاہیے انڈیا میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ ایک سیاسی اجارہ داری لوگوں نے بنا دیا ہے ایک شریف انسان تو کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا یہ جو سیاست ہے یہ پیشہ بن گیا ہے اور وہ کسی آوٹسائیڈر کو آنے نہیں دیتے what is problem عمران خان کیوں ہے آوٹسائیڈر ہے نا اس وجہ سے accept نہیں کرتے میں بیسے غیر سیاسی بات کر رہا ہوں ہمیں چاہیے comprehensive election reform agenda اور use of technology اس میں اور ساتھ یہ phases میں election ہونا چاہیے ہماری ایک parliamentary committee بننی چاہیے strong parliamentary committee جس میں اب وہ co-opt کریں technical members جو ہیں باہر سے specialist اور ایک پورا comprehensive ایک بنائیں election reforms جن پہ عمل ہونا چاہیے تب ہی اچھے لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے ورنہ یہی گنبلہ آکے یہی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہیں گے معذرت کے ساتھ یہی آج کا بیانیہ تھا اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ پان นی پوچیک ہونا چاہیے پاکستان زندہ پانتے مóst They Brent